الیکٹرو سٹیٹک سپارک کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ جو سٹیٹک چارجز ہوتے ہیں جیسے دو طرح کے چارجز موجود ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پوزیٹیو اور سمٹائمز نیگیٹیو چارجز کے ملاب کی وجہ سے چمک سی پروڈیوز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرو سٹیٹک سپارک جیسے فور انسٹنس یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دو وائرز ہم نے یوز کیوئی ہیں اور فور اگزامپل اس وائر کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیو چارج ہے اور دوسری والی یہ جو وائر ہے اس کے اوپر کیا چارج تھا جی نیگیٹیو چارج تھا اس کو میں نے منفی سے شو کر دیا اور اس کو جمع سے شو کر دیا ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز یہ اب فاصلے پر موجود ہیں دونوں وائرز لیکن کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر نیگیٹیو چارجز جو ہیں یعنی کہ یہ نیگیٹیو چارجز یہ جمپ کر کے اس پوزیٹیو چارج کی طرف موف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ موف کرتے ہیں تو کیوں موف کرتے ہیں کیونکہ اوپزیٹ چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ یہ نیگیٹیو چارجز اس کی طرف آنے لگے ہیں اور جب یہ فلو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سپارک سا پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ چمک سے یہاں پر محسوس ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ نیگریف چارجز جب اس ائر میں سے ہوا میں سے موف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں گرم کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سپارک پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ چمک سے پروڈیوز کرتے ہیں اسی طرح سے سردیوں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم رضائی وغیرہ جب اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں اور ہم نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمبل وغیرہ بھی جب ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں بھی چمک سی ہمیں رات میں محسوس ہوتی ہے یا وہ کیا کہلاتی ہے الیکٹرو سٹیٹک سپارٹ کہلاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک کپڑا جو کہ موٹا ہے اس کے اوپر پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اور دوسرا جو وولن کا پارٹ ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونی کوئی کپڑا ہے یا موٹا کپڑا ہے اس کے اوپر نیگریف چارج آ جاتا ہے تو ایک اوپسٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ کھیچے چلے آتے ہیں جس کی وجہ سے اگین یہاں پر جو ان کے درمیان میں ائر موجود ہوتی ہے اس میں سپارک پروڈیوس ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے الیکٹرو سٹیٹک سپارک اور یہ جو الیکٹرو سٹیٹک سپارک ہے یہ پوزیٹیو اور نیگریف چارجز کے آپس میں اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرفس کے اوپر جو ہے وہ خاص قسم کا چارج بہت ایکسیس میں ہوگا جیسے کہ یہ دور کا نوب ہے اور اس نوب کے اوپر جو ہے پوزیٹیو چارج اگر ایکسیس میں موجود ہے اور یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کے اوپر نیگریف چارج جو ہے وہ موجود ہے تو اگین کیا کرے گا نیگریف چارج اس درمیان میں موجود ائر میں سے فلو کرنے کی کوشش کرے گا تو جتنا زیادہ چارج پوزیٹیو چارج ایک سرفس میں موجود ہے اور اس کے قریب آنے والی سرفس جیسے کہ ہمارا ہاتھ ہے اس میں بھی اتنا ہی ایکولی نیگریف چارج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ نیگریف چارج اٹریکشن فیل کرتا ہے پوزیٹیو چارج کی طرف اور یہاں پر فلو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب فلو کرتا ہے یہاں ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرونز جو ہیں یہاں پر جمپ کرتے ہیں اس گیپ کو کروس کرتے ہوئے وہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں سپارک پروڈیوز کرتے ہیں اور جب کچھ الیکٹرون یہاں پر جمپ کر کے اس طرف آ جاتے ہیں تو ائر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مزید الیکٹرونز جو ہیں وہ یہاں سے جمپ کرتے ہوئے اس سرفیس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر الیکٹرک ساری الیکٹر سٹیٹک سپارک جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے اس کے علاوہ دیورنگ تھنڈر سٹروم یعنی کہ جب تیز بارش اور طوفان جیسا موسم بن جاتا ہے تو اس میں بھی اس طرح سے بجلی گرتی بھی ہمیں نظر آتی ہے یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلاوڈ سے دوسرے کلاوڈ کی طرف بھی ہمیں لائٹننگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے یا سپارک جو ہے وہ جاتا وہاں ایسے ہمیں نظر آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بادل کے اوپر یا ایک کلاوڈ کے اوپر ایک قسم کا چارج آتا ہے یعنی کہ پوزیٹیف اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹیو چارج آ جاتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیو چارج جو ہے وہ فلو کرتا واہ یا اٹریکٹ ہوتا واہ نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہم سپوس کر کے ڈائیگرام میں شو کر رہے ہیں پوزیٹیو چارج کی طرف تو جب یہ فلو کرتا ہے تو ائر کے اندر الیکٹرو سٹیٹک سپارک پریڈیوس ہوتا ہے اسی طرح سے جو زمین پر موجود کچھ سرفیس ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی خاص قسم کا چارج موجود ہوتا ہے اور بادل کے اوپر بھی ڈیفرنٹ قسم کا چارج موجود ہوتا ہے تو اپوزیٹ چارج اس ہونے کی وجہ سے یہ بجلی یا یہ جو ہمیں سپارک سا محسوس ہوتا ہے یا نظر آ رہا ہے یہ زمین تک پہنچتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دیورنگ تھنڈر سٹروم الیکٹرو سٹیٹک سپارک ہمیں لارڈ سکیل پہ الیکٹرو سٹیٹک سپارک نظر آتا ہے کس صورت میں؟ لائٹ کی صورت میں یا اس طرح سے روشنی کی یہ جو یا ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی یہ جو چمک سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہتے ہیں کہ بجلی نیچے زمین پہ آ کے بڑی ہے یہ کب کہتے ہیں جب تھنڈر سٹروم ہوتا ہے تو الیکٹرو سٹیٹک سپارک لارڈ سکیل میں لائٹ کی فارم میں نظر آتا ہے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا الیکٹرو سٹیٹک سپارک کے بارے میں موسیقی